دانسکار بول کلاب آزاد ہے تیرے میں آبسار شرمہ تو ایک طرف راحل گاندھی بھارت میاں یاترہ کر رہے ہیں مگر دوسری طرف وپکشی گٹ بندھن انڈیا کو ایک کے بعد ایک جھٹکا لگ رہا ہے ممتہ بانر جی نے صاف کر دیا ہے کہ کانگریس کے ساتھ کسی بھی طرح کی سیٹ شیئرنگ نہیں ہوگی پششم منگال کے اندر اور یہی نہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ اکیلے پششم منگال میں چناب لڑیں گی مگر بڑا سوال یہ اور یہ ممتہ بانر جی سے بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے کیا نتیش کمار جلد بھارتی جنتہ پارٹی کے پالے میں شامل ہو سکتے ہیں یہ سوال کیا جا رہا ہے اور اس بات کو لے کر اشارہ نتیش کمار لگاتار کر رہے ہیں کرپوری ڈھاکر جی ہاں ساماجک نیائے کے سب سے بڑے مسیحہ کرپوری ڈھاکر کو جیسے ہی بھارت رتن کا جو ہے پورسکار دیا گیا ہے اسی کے بعد سے بہار کی راجنیتی میں اتھل پتھل آ گئی ہے نتیش کمار کے بارے میں ایک عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر پالا بدل سکتے ہیں کیا اس بات کو لے کر اب پختہ ثبوت ملنے شروع ہو گئے ہیں اس کی چرچہ کچھ دیر بعد مگر سب سے پہلے ممتہ بینر جی آج پتھرکاروں سے روبرو ہوئیں اور انہوں نے سابطور پر کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک فارمیلہ کانگریس کو دیا تھا جسے انہوں نے سرے سے خارج کر دیا یہی نہیں ہماری بات کو نہیں مانا جا رہا تھا راہل گاندی کی بھارت نیا یاترہ کے لیے کوئی نمنترن نہیں آیا یہ بھارت نیا یاترہ کہاں کہاں سے گزرنی ہے پشم منگال سے اس بارے میں بھی جانکاری نہیں دی گئی یعنی کی ممتہ بینر جی کانگریس سے صاف طور پر ناراض دکھ رہی ہے اور یہ انڈیا گٹ بندھن کے لیے اچھی خبر نہیں ہے ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی سے مقابلے کی بات کی جاری ہے مگر دوسری طرف گٹ بندھن دھیرے دھیرے بکھر رہا ہے سنیے ممتہ بینر جی نے کیا کہا دوستو ستروں کے مطابق گٹ بندھن نہ ہونے کی کئی وجہ تھی دوستو پہلی وجہ کانگریس اپنی طرف سے جن سیٹوں کی مانگ کر رہی تھی یا جتنی سیٹوں کی مانگ کر رہی تھی ٹی ایم سی یعنی ترنمول کانگریس اس سے خوش نہیں تھی ٹی ایم سی کا ماننا تھا کہ کانگریس اپنے راجنیتک وجود اپنی راجنیتک حیثیت سے زیادہ سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے دوسری طرف ادھیر رنجن چودری کانگریس کے نیتا جو آئے دن روز ممتاب اینر جی پر حملہ بولتے رہتے ہیں یہ بات سب کے سمجھ کے پرے تھی جب ممتاب اینر جی انڈیا گڑ بندن کا حصہ ہیں تو بڑا سوال ادھیر رنجن چودری آخر کیوں ان پر حملہ بولتے ہیں اور بات یہاں نہیں رکتی کیونکہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے ابھی کل ہی پریس کانفرنس میں راہل گاندھی نے باقاعدہ کہا تھا کہ ممتاب اینر جی کے ساتھ ان کے اچھے رشتے ہیں اور انہوں نے بھارت نیا یاترہ میں بھی ان کا سواگت کیا تھا مگر دوسری طرف ادھیر رنجن چودری لگاتار ممتاب اینر جی خلاف بیانات دیتے رہے ہیں تو ایک بات ہے دوستو کہ گڑ بندن کو لے کر خبر بہت اچھی نہیں ہے جہاں تک وپکشی گڑ بندن انڈیا کی بات کریں کیونکہ اس بات کو لے کر بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب پنجاب کے اندر بھی عام آدمی پارٹی اکیلے چناو لڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے ساتھ یہاں پر کسی طرح کا گڑ بندھن نہ ہو کیا دلی میں بھی یہی ہوگا کیونکہ اگر دلی میں بھی یہی ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوستو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھٹکہ لگے گا مگر بڑا سوال بیہار میں کیا ہوگا کیونکہ بیہار میں اگر راجد اور جنتہ دل یونائٹڈ اور ساتھ میں کانگریس یہ سب ملکے ایک ساتھ شناو رڑیں گے نا تو یقیناً بیہار میں بھاجپا کو چنوٹی دی جا سکتی ہے مگر اب جیسے ہی ساماجک میاہ کے مسیحہ کرپوری ڈھاکر کو بھارت رتن دیا گیا ہے اس کے بعد سے سکھ بگاہت شروع ہو گئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں نتیش کمار کی پرتکریہ اور تیجسوی آدف کی پرتکریہ دونوں میں زمین آسمان کا پرد ہے اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ کل جیسے کرپوری ڈھاکر کو بھارت رتن کے پورسکار کا اعلان ہوتا ہے تو نتیش کمار ٹویٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا ایکس پر بیان جاری کرتے ہیں ایک گھنٹے بعد اسے ہٹا دیتے ہیں مگر ہٹا کر وہ ایک دلچسپ جانکاری آڈ کرتے ہیں اور وہ کیا دلچسپ جانکاری ہے وہ پردھان منتری ناریندر موڈی کو اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پہلا بیان دیا تھا اس میں پردھان منتری کا ذکر نہیں تھا اور دوسری طرف تیجسوی آدھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دباو یعنی کہ راجد کے دباو کے چلتے کرپوری ڈھاکر کو بھارت رتن دینا پڑا یعنی کہ تیجسوی آدھو کچھ اور کہہ رہے ہیں نتیش کمار کچھ اور کہہ رہے ہیں نتیش کمار کا کیا بیان ہے دوستوں آپ کے سکرینز پر غور کیجئے کیا کہہ رہے ہیں نتیش کمار پور مکھے منتری اور مہان کا سروچ سمبان بھارت رتن دیا جانا ہاردک پرسندتہ کا وشہ ہے کے اندر سرکار کا یہ اچھا نرنہ ہے سورگیے کرپوری ڈھاکر جی کو ان کی سووی جہنتی پر دیے جانے والا یہ سروچتم سمبان دلتوں ونچتوں اور اپیکشت طبقوں کے لیے سکاراتمک بھاو پیدا کرے گا ہم ہمیشہ سے ہی سورگیے کرپوری ڈھاکر جی کو بھارت رتن دینے کی مانگ کرتے رہے ہیں ورشوں کی پرانی مانگ آج پوری ہوئی اس کے لیے ماننی پردھان منطری گوھر کیجے گا اس کے لیے ماننی پردھان منطری شری ناریندر مودی جی کا دھنے باد پہلے جو بیان انہوں نے دیا تھا دوستوں اس میں ناریندر مودی کا کہیں ذکر نہیں تھا دوستوں کرپوری ڈھاکر جی کو جو بھارت رتن دیا گیا ہے اسی اپلکش میں آج چنتہ دل یونائٹڈ کی ایک بڑی صبح پٹنا میں بھی بلائی گئی اور یہاں پر بھی نتیش کمار کی طرف سے کئی اشارے کئی سنکیت گئے جس سے راجنیتک گلیاروں میں حکم پا گیا ہے صبح میں دیا گیا بیہار کے مکہ منطری نتیش کمار کا بیان آج کل بہت لوگ اپنے پریوار کو بڑھاتے ہیں آج لوگ اپنے اولاد کے لیے کتنا کرتے ہیں جن نائک کرپوری ڈھاکر نے ایسا کبھی نہیں کیا ان کے جانے کے بعد ہم نے ان کے بیٹے رامنا ڈھاکر کو سانسد بنایا سال دو ہزار پانچ میں جب ہماری سرکار آئی اس کے ایک سال بعد دو ہزار سات سے لے کر ہر سال ہم سبھی سرکاروں کو لکھتے رہے کہ جن نائک کرپوری ڈھاکر کو بھارت رتن دیا جائے میں کیندر سرکار اور پردھان منطری ناریندر موڈی کو بتائی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ سویکار کیا تو ایک طرف نتیش کمار ہے دوستو وہیں دوستی طرف تیجسوی یادب نے بھی اس کا سواگت کیا مگر نتیش کمار سے بلکل جدہ ان کا بیان تھا بکول تیجسوی یادب یہ لالو پرساد یادب کے دباب کے چلتے ہی بھارت رتن دیا گیا ہے یہاں پر وہ پردھان منطری کو اس کا اشریہ نہیں دیتے ہیں یعنی کی نتیش الگ لہجے میں بات کر رہے ہیں اور تیجسوی الگ لہجے میں سنیے کیا کہہ رہے ہیں تیجسوی دلانے کی مانگ دیشو کو پرانی ہے اس کے لئے لگتا ہمارا دھن ہمارے پتا راستر دھیک شادن دیلالو جی مانے مکہ منطری جی کئی اینے ورشت سباجوادی نیتا میں سوائم اس کی مانگ کرتا رہا ہوں اور جس حساب سے نئی مہاگر مندن کی سرکار نے جاتی ادھارت گننا کرا کر کے جو اسی کے انپاعت میں 75% آرکشن دلائیا ہے پڑھایا ہے اسی کے دباؤ میں آج اس مانگ کو پورا کرنا پڑھا ہے تو دوستوں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا گڑھ بندھن میں زبردست دراریاں رہی ہیں کیونکہ اس وقت انڈیا گڑھ بندھن کے اندر اتنے انتر ویروہ ہیں کہ انہیں دور کرنا ناممکن ہو گیا ہے راحل گانڈی اپنی نیا یاترہ پر ہے نیا یاترہ کر رہے ہیں اس وقت قائدے سے انہیں ان مددوں کو سمبودھت کرنا چاہیے تمام جو انڈیا کے گھٹک دل ہیں ان سے باتشیت کرنا چاہیے نتیش کمار کو لے کر جو لگاتار اشارہ ہو رہا ہے جس طرح کے سنکیت آ رہے ہیں انہیں ترنت پٹنا جا کر ان سے ملنا چاہیے مگر وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نتیش کمار بھی جلد ایک قرارہ جھٹکا دے سکتے ہیں انڈیا گڑھ بندھن کو مگر میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کیونکہ گرہ منطری امیت شاہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر نتیش کمار کو جو ہے واپس نہیں لیا جاگا یہی بات گریرات سنگھ نے بھی کہی تھی مگر پچھلے کچھ دنوں سے امیت شاہ کے روئیے میں ایک نرمی آ رہی ہے امیت شاہ کے روئیے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے یہاں تک کی جنتادل یونائٹڈ کے نیتاؤں نے بھی یہ کہا کہ امیت شاہ نے ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں تھی یعنی کی پردے کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے نتیش کمار اور پردھان منطری نریندر بودی کے بیچ جس کے ذریعے جلد ایک بڑا اعلان ہو سکتا ہے یعنی کی بحار میں انڈیا گٹ بندھن کو ایک قرارہ جھٹکا کیونکہ دوستو اگر جنتادل یونائٹڈ اور راجد اور ساتھ میں کانگریز چناؤں ایک ساتھ لڑتی ہیں تو اس کا اثر زمین پر پڑ سکتا تھا مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ جاتی جنگڑنا کو لے کر جس طرح سے تیجسوی اگر ہوئے تھے جس طرح سے اس مدے کو لگاتار سامنے لارہے تھے کیا کرپوری تھاکور کو جو بھارت رتن دیا گیا ہے وہ اس کی کاٹ ثابت ہو سکتا ہے کیا جاتی جنگڑنا کے مدے پر جس طرح سے تیجسوی یادو اپیل کر رہے ہیں جس طرح سے راحل گانڈی اپنی ہر پریس کانفرنس اپنی ہر صفحہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں کیا نتیش کا آنے والے وقت میں سمبھاوت طور پر بھاچپا کے پاس جانا کیا اس کا کاٹ ثابت ہو سکتی ہے دوستو میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں بہت کعیاسوں میں بات کر رہا ہوں مگر ہمارے سامنے ممتابینر جی کی مثال ہے نتیش کمار کو لے کر بھی ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا وہ جلد اس بات کا اعلان کر لیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بیہار میں انڈیا گڑ بندھن کو لگ سکتا ہے ایک قرارہ جھٹکا اور بھاچپا نہیں چاہتی کہ کسی بھی قیمت پر جنتا دال یونائٹڈ اور آر جیڈی ساتھ رہیں کیونکہ اگر یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں تو چناؤوں میں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا ان چالیس سیٹوں پر جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا جہاں پچھلی بار بھاچپا کو 38 سیٹیں ملی تھیں راجنیتی بہت دلچسپ دور پہ ہے انتظار کرنا ہوگا دوستو اب اسار شرما کو دیجئے جاست نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے موسیقی